میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ایک اصول انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جب کسی خطے پر قابض ہوتے ہیں کسی قوم پر اس کے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں تو ان کو ترہ ترہ کے لالش دیتے ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں فریب دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں ہم تمہارے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ملک میں یہ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں بڑے خوشنما لباس پہن کر حضرت خضر بن کر آتے ہیں کہ ہم تمہارے مسائب تمہاری تکالیف اور تمہاری مشکلات دور کرنے آئے ہیں اور اس طرح لوگوں کو فریب کے ایک سلسلے میں جکڑ لیتے ہیں ایک فریب سے نکلتے ہیں دوسرے فریب میں مبتلا کرتے ہیں ابھی لوگ اس فریب کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ایک نیا فریب شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ افراد کو توڑتے ہیں اور لڑاؤ اور حکومت کرو دیوائیڈ اینڈ رول یہ ان کا ایک آزمایا ہوا ایک آزمودہ ان کا یہ طریقہ ہے افراد پر اور قوموں پر حکومت کرنے کا تو حسرت نے یہاں یہی کہا ہے کہ ان کے فریب کے سلسلے بہت طویل ہیں لیکن آخر اکار ختم ہوں گے تابہ خجا کہاں تک ایک حد ہوتی ہے کب تک ہماری قوم ان کے فریب اور دھوکے میں آتی رہے گی آخر اکار ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے گا اور لوگوں کو حقیقت معلوم ہو جائے گی ابھی تک تو لوگ ضبط کر رہے ہیں ایک تحمل ہے ایک برداشت ہے کر رہے ہیں لیکن بہت جل ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے گا اور وہ جو ہماری اصلاح کے دعوے کر رہے ہیں ہماری ترقی اور خوشحالی کے دعوے دار بن کر آئے ہیں جب ان کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہوگی تو لوگوں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں گے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا وہ حقیقت کو جان لیں گے اس وقت وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی جان کی قربانیاں دیں گے اور ان ظالم قوتوں سے اپنی دھرتی کو اپنی زمین کو آزاد کرائیں گے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ان سے نبرد آزما ہوں گے اور ان سے لڑیں گے اور یہی وہ لمحہ ہے جب قوم آزادی حاصل کرتی ہے حضرت محانی نے ان لوگوں کے فریب کا پردہ چاہ کیا ہے کہ یہ ہمیں فریب دے رہے ہیں لوگوں کو ان کے فریب کو سمجھنا چاہیے بہت کچھ سمجھ چکے ہیں اب یہ فریب کا سلسلہ زیادہ طویل نہیں ہو سکتا اب لوگوں میں ضبط بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور جب ضبط کے بندھن ٹوٹتے ہیں تو اس وقت فرد اور قوم آزادی حاصل کرتی ہیں یہ فریب ختم ہو جائے اقبال نے کہا تھا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری کہ محکوم اور غلام ذرا اپنی اس غفلت کی نین سے بیدار ہوتے ہیں تو حکمرانوں کی جادو گری پھر ان کو ایسی میٹھی لوریاں سناتی ہے کہ پھر ان کو سلا دیتی ہے لیکن اب لوگ ان کی جادو گری کو سمجھ چکے ہیں اب سامری کا یہ جادو زیادہ نہیں چلے گا اور ضبط کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں دیکھئے کب ٹوٹتے ہیں اسی لمحے ہم آزادی کی منزل کی طرف گامزن ہو جائیں پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا خلقِ خدا پر عذاب دیکھئے کب تک رہے حسرت مہانی نے ظالم اور کابز طاقتوں کے ایک حربہ کو ان کے ایک طریقے کو بے نقاب کیا ہے کہ جب بھی روح زمین پر یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں جب بھی کمزوروں اور کمزور اقوام کے وسائل پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی طاقتیں ظالم طاقتیں جن کے ہاتھ میں لاتھی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اس آڑ میں آتے ہیں کہ ہم تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں بظاہر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آمنت الناس عام پبلک عام لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بڑے خیرخواہ ہیں یہ ہمارے بڑے ہمدرد بن کر آئے ہیں یہ ہمیں بہت ساری سہولیات دینا چاہتے ہیں یہ ہمارے تعلیم کے میدان میں ہماری صحت کے میدان میں اور ہماری غربت کو ختم کرنے آئے ہیں یہ ہمارے مسائل ختم کرنے آئے ہیں لیکن یہ تو ان کا ایک ظاہری چہرہ ہوتا ہے اپنے چہرے پر ایک نقاب لے کر آتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے اصلاح کا قرآن مجید نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے یہ درحقیقت یہ فسادی ہوتے ہیں یہ دہشتگرد ہوتے ہیں لیکن اپنے اوپر یہ ایک ایسا پردہ ڈال لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں ناہنو مسلحون کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں لیکن اس اصلاح کی آڑ میں درحقیقت یہ فساد برپا کرنے کے منصوبے سوچ کے آتے ہیں یہ تخریبکاری کے پلین لے کر آتے ہیں تو پردہ اصلاح میں کوشش تخریب تو بڑے واضح طور پر حضرت مانی کہہ رہے ہیں کہ درحقیقت فردہ تو سکرین پر ہمیں اصلاح نظر آتی ہے لیکن اس پردے کے پیچھے کوشش کس چیز کی ہے فساد کی ہے تخریب کی ہے توڑنے کی ہے تفرقہ بازی کی ہے آپس میں لڑانے کی کوشش ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش ہے کیونکہ ظالموں کا یہی حربہ ہوتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان پر حکومت کرو تو حسرت مانی کہتے ہیں کہ پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا خلق خدا پر عذاب ان کا یہ کام کہ اصلاح کے پردے میں تخریب کی کوشش در حقیقت اللہ کی مخلوق پر ایک عذاب ہے یہ عذاب بن کر آتے ہیں بظاہر بڑے خوشنماعات نظر آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ خلق خدا پر یہ عذاب دیکھئے کب تک رہتا ہے لیکن زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہے گا ظالم کو عروج حاصل ہو بھی جائے تو ظالم کی بنیادیں ظلم کی بنیادیں دونوں مضبوط نہیں ہوتی اور بالاخر وہ میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے راہ فرار اختیار کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالم کبھی ہمیشہ کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہمیشہ کی دائمی فتح حق کی ہوتی ہے سچ کی ہوتی ہے یہی کیفیت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم لوگ جو در حقیقت ہماری اصلاح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آئے ہیں اور بڑی خوشنما باتیں کر رہے ہیں یہ خلقِ خدا پر ایک عذاب ہیں اس اصلاح کے پردے میں در حقیقت یہ فساد اور معاشرے میں بگاڑ کے منصوبے لے کر آتے ہیں اور دیکھئے یہ کب تک ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں انشاءاللہ یہ بہت جل ناکام ہوں گے اور ان کا اصلی چہرہ سامنے آئے گا تو ان کے سارے راز پاش ہو جائیں گے حسرتِ آزاد پر جورِ غلامانِ وقت عز رہے بغض و عطاب دیکھئے کب تک رہے حسرت کی غزل کا یہ مقتہ ہے آخری شیر جس میں شائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقتہ کہلاتا ہے جہاں غزل ختم ہو جاتی ہے حسرتِ اس شیر میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وقت کے حکمرانوں کے کارندے اور وقت کے ظالم حکمران اس حسرت پر حسرت مہانی پر ظلم کیوں کرتے ہیں میں نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں میں ان کا دشمن نہیں ہوں میں تو صرف آزادی پسند کرتا ہوں میں تو ظلم سے نجات چاہتا ہوں میری یہی قیفیت اور میرا یہی جذبہ ان کے نزدیک ایک جرم ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو حسرتِ آزاد پر وہ حسرت جو آزاد پیدا ہوا ہے جسے خدا نے آزاد پیدا کیا ہے ہر انسان آزادی پسند کرتا ہے میں بھی آزادی پسند کرتا ہوں مجھ پر وقت کے غلاموں کا جبر اور ظلم اس وجہ سے ہے کہ میں آزادی چاہتا ہوں اس وجہ سے وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں از رہے بغض و عطاب ان کے دلوں میں میرے خلاف جو دشمنی ہے کہ میں آزادی کی بات کرتا ہوں اس لیے مجھ پر وہ ظلم ڈھاتے ہیں اسی بغض کی وجہ سے اسی اناد اور قدورت کی وجہ سے وہ مجھے اپنا دشمن سمجھ کر مجھ پر ترہ ترہ کے ظلم ڈھاتے ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی قصور اور جرم نہیں ہے غلام آزادی کی بات کرے تو طاقتور اور ظالم کے نزدیک یہ جرم ٹھہرتا ہے لیکن حسرت کہتے ہیں کہ یہ قفیت ہمیشہ نہیں رہے گی دیکھئے کب تک رہتی ہے بلاخر اسے ختم ہونا ہے کیوں؟ کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون اسرائیل آخر آ جاتا ہے جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ پھر تلس میں سامری یہ تلس میں سامری توڑنے کے لیے ایک موسیٰ موجود ہے ہر فیرون را موسیٰ ہر فیرون کے لیے خدا نے ایک موسیٰ رکھا ہے یعنی ہر ظالم کے لیے اس کا ظلم توڑنے والا ایک رکھا ہے اور حسرت کہتے ہیں انشاءاللہ یہ ہوگا